اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعض هم مولیاء باعو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون صلاة ویتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العلی والعظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 71 کا 71 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اماندار مرد اور عورتیں ایک دوسری کے ولید دوست و مددگار ہیں وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بڑھے کاموں سے روکتے ہیں دماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں خدا ان قریب ان پر احمد کرے گا بے شک خدا توانا و حکیم ہے گزشتہ آیتوں میں منافق مردوں اور عورتوں کی مشترکہ علامتیں بیان کی گئی تھی جن کا خلاصہ پانچ حصوں میں ہوتا ہے نمبر ایک بری چیزوں کا حکم دینا نمبر دو اچھی چیزوں سے رکنا نمبر تین کنجوسی اور بخیلی نمبر چار خدا کو بھول جانا اور نمبر پانچ حکم خدا کے نہ فرمانی ان آیات میں مومن مردوں اور عورتوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور وہ بھی پانچ حصوں میں ہی ہیں اور بلکل منافقوں کی صفات کے مقابلے میں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایماندار مرد اور عورتیں ایک دوسر کے دوست ولی یاور اور مددگار ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ منافقین کیلئے لفظ اولیاء نہیں آیا بلکہ بعضہم من بعض ہے جو بظاہر ہر غرض و غایت کی وحدت اور صفات و کردار کی اکسانیت کی دلیل دکھائی دیتا ہے یہ اس طرح بشارہ کرتا ہے کہ اگرچہ منافق ایک ہی صف میں ہیں اور ان کے مختلف گروہ ایک ہی قسم کے منصوبوں اور پروگراموں میں مصوف ہیں پھر بھی ان میں محبت مبدت اور بلائیت کی روح موجود نہیں جب کہ ان کی شخصی آغاز خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بے مانی کرتے ہیں اسی بنا پر ہم سورہ حشن کی آیت نمبر چودہ میں پڑھتے ہیں تاحسبوہم جمیئن وقلوبہم شتا تم انہیں متفق و متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پرہ گندہ اور مختلف ہیں خدا اندعالہ میں سحقیقت کو بیان کرنے کے بعد مومنین کی صفات کی جوزیات کی تشریح کرتا ہے پہلے فرماتا ہے وہ لوگوں کو نیکی کی تر بلاتے ہیں یا مرونہ بالمعروف لوگوں کو بدی اور برائی اور گناہ سے رکھتے ہیں وہ منافقوں کے بخلاف جنہوں نے خدا کو بھلا رکھا تھا نماز قائم کرتے ہیں وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اس کی عبادت اور ذکر سے دل کو روشن اور عقل کو بیدار اور خبردار کیے ہوئے ہیں وہ منافقوں کے بخلاف جو کنجوس اور بخیل لوگ تھے اپنے مال کا ایک حصہ رائے خدا میں اور خلق خدا کی فلا و بہبودی اور معاشرے کی تشکیل نو کے لئے خشکتے ہیں منافق فاسق اور سرکش ہے اور خداوند عالم کے حکم کی پیروی نہیں کرتے لیکن مومن خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اس آیت کے آخر میں خداوند عالم نتیجہ اور بدلے کے طور پر مومنوں کے پہلے امتیاج کی طرح بشارہ کرتے ہیں وہ فرماتا ہے خدا قریب ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا لفظ رحمت جس کا ایک مقام پر ذکر ہوا ہے ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے جو دین اور دنیا کے حق قسم کی خیر و برکت اور نیکی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یہ لفظ اصل میں منافقین کی حالت کی ضد ہے یعنی خدا نے ان پر لانت کیا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے بے شک مومنین سے خدا کا وعدہ رحمت یقینی اور اطمیان بخش ہے کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے اور دانا وہ حکیم بھی ہے نہ وہ کسی سبب کے بغیر وعدہ کرتا ہے اور نہ ہی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے پورا کرنے سے آجز ہے ان اللہ عزیز حکیم انشاءاللہ مزید آیت کے بارے میں تو اب یہ گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں تفسیر تقیباً اتنی ہی تفسیر نمونہ میں لکھی ہے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ